ساتھیوں سواگت اور ابنندن آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل آلیا ایک جم قویز میں راجستان اتحاس کی بات کریں تو تین کلاسیں اپنے پڑھ لی تھی اور آج راجستان اتحاس کی چوتھی کلاس ہونی والی ہیں چوہن راجونس اور یہ ریٹل ایل ون اور ایل ٹو کے لئے بہت ہی مدتہ پون ہیں کیونکہ دونوں میں سیم ٹوپک ہیں چوہن راجونس تو اسی ویڈیو میں آپ کو چالیس مدتہ پون پرسند دیکھنے کو بلیں گے جو بہت ہی ایمپورنٹ ہونے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو آنچہ تک ضرور دیکھیں گا اور چینل پر پہلی بار آئیتہ سبسکرائبر ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک اور سیئر بھی ضرور کریجیگا ٹھیک ہے تو ہمارا ٹیلیگرام چینل بھی آلیا ایک جم کیوز کے نام سے ہیں اور یوٹیوب چینل بھی آلیا ایک جم کیوز کے نام سے ہیں تو آپ ٹیلیگرام جوئن کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر ضرور کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا کس نے یہاں پر راج پوتا کی اگنی کونڈ سے اتھپتی کے مت کا پرتی پادن سرپرتن کیا تھا تو پہلا اپسن دیکھیں ڈاکٹر بندرکر دوسرا ہے ڈاکٹر گوری سنکر ہیرات ندوجہ اور چندر بردائی ہیں اور مہونت نینشی تو راج پوتا کی جو اگنی کونڈ سے اتھپتی بتائی تھی تو اس کا جو پرتی پادن ہے سرپرتن کس کے دورہ کیا گیا تھا تو رائٹ آنسر یہاں پر کیا ہو جائے گا دیکھیں چندر بردائی ٹھیک ہے اپسن نمبر تیسرا اگلی اپسن نمبر دو کس راسوں میں ویگرہ راج و پرما راجہ بھوج کی بیٹی راجمتی کے مددی پریم سمندوں کا علیکھ ملتا ہے دیکھیں کس راسوں میں ویگرہ راج و پرما راجہ بھوج کی بیٹی جو راجمتی ہیں تو دونوں کے جو پریم پرسنگوں کا علیکھ ملتا ہے تو ہمیں راسوں پرتیو راج راسوں بیسلدیو راسوں اور لینلت ویگرہ راج تو رائٹ آنسر کیا جائے گا کس نمبر دوسرا ہے اس میں جائے گا بیسلدیو راسوں اپسن نمبر دوسرا اس کے بعد ہے کس نمبر تین رن تھمبر کی ویجے کی اپرانت علاو دین کھل جی نے اس درک کو کس کے دکار میں سوپ دیا تھا تو نشرت خان علگ خان محمد اور جلال خان تو کس نمبر تین کے اندر جو رائٹ آنسر ہے وہ جائے گا اپسن نمبر تین علگ خان اس کے بعد دیکھیں کس نمبر چار پرتو راج ترتی اور محمد گوری کے مدے کتنے یدھو لڑے گئے تھے دیکھیں پرتو راج ترتی اور محمد گوری کے بیچ میں کتنے یدھو تھے دو ایک چار اور تین تو رائٹ آنسر کیا جائے گا ہے اپر دیکھیں اس کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر پہلا دو یدھو یہ تھے ٹھیک ہے پرتو راج ترتی اور محمد گوری کے مدے ترانی کا پرتم یدھو آتا ایک تو جو 1191 میں اسیوں میں ہوا تھا دیکھیں اور دوسرا یہ دو ہوتا ترنے کا دیتے جو 1192 میں اسیوں میں لڑا گیا تھا تو یہ دو بڑھے ہوتے ایک 1192 میں اور دیکھیں ایک تو یہ رسول بڑھے ہوتے اور ایک چو یہ 1191 میں ترین کا پر ترین کا دیتے ہوتے تو کتنے دیو گئے دو اگلے کسن دیکھیں کس نمبر پانچ نیون میں سے کونسا ویدوان وہ سہی تکار پرتفرات دراتے کا درباری نہیں تھا دیکھیں چندر بردائی، واگی شور، ویدیع پتی اور سوم دیو تو کونسا ویدوان وہ سہی تکار پرتفرات دراتے کا درباری نہیں تھا تو رائٹ آنس کے جگہ یہاں پر دیکھیں اپسنبر چار سوم دیو دیکھیں جو سوم دیو تھا یہ وگرہ راج چتورت کا درباری تھا کس کا وگرہ راج چتورت ٹھیک ہے وگرہ راج تو وگرہ راج کا یہ درباری تھا سوم دیو اگلا کیسے دیکھیں کیسے نمبر چھے جھلور کو ویجید کرنے کے بعد میں علاؤدین کھل جنے جھلور کا نام نیا نام کیا رکھا تھا دیکھیں پہلا ہے کھیر آباد، دوسرا سلیم آباد، تیسرا ہے کجر آباد اور چوتا ہے جلال آباد تو جھلور کو ویجید کرنے کے بعد میں علاؤدین کھل جنے اس کا نام کیا رکھا تھا تو رائٹ آنس کے جگہ یہاں پر جلال آباد جلال آباد اس کے بعد دیکھے کیسے نمبر ساتھ ڈاکٹر دسرت سرما کے انشار چوہنہ کی اتپتی ہوئی تھی برامن ونسیہ سوریہ ونسیہ اگنی ونسیہ اور ویدیشی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ جائے گیا پر برامن ونسیہ جو دسرت سرما ہے تو انہوں نے چوہنہ کی اتپتی کیسے بتائیے برامن ونسیہ اس کے بعد دیکھے کیسے نمبر آٹھ سونگرہ چوہن کے نام سے پرشدہ ہیں رانو تھمبر کے چوہن جھالور کے چوہن گجرات کے چوہن اور اجمیر کے چوہن سونگرہ چوہن کے نام سے پرشدہ ہیں تو اوپنسو نمبر جائے گا دیکھیں اوپس نمبر تین جائے گا جھالور کے چوہن اگلے اکیسے نمبر نو گووویند راج نے رانو تھمبر میں چوہان ونسیہ کی سطحagon قب� کی تھی دیکھیں گووویند راج نے رانو تھمبر میں چوہان ونچیہ کی سطح avons قب� کی تھی 1100 قرآن میں اسوئی 1100 چند میں اسوئی 1100 چوریش اسوئی اور 1100 چوران میں اسوئی تو گوویند راجنے رن تھمبور میں چوہن وانس کی ستابنا کب کی تھی تو رائٹ آنسر اس کا 1100 چوران میں اسوئی میں اس کے بعد دیکھے گلائی کسن کہ ساسک نے کوٹی جن یگی کا ایوجن کروائی تا تیکھے کوٹی جن یگی پرتی رائٹ چوہن ہمیر دیو، بیسل دیو اور بانو بٹ تو یہاں پر جو رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمیر دیو ٹھیک ہے کوٹی اجنے کی کس نے کیا تھا ایجن کلائیت اس کا ہمیر دیو چوہانے اس کے بعد ایک کس نمبر گہرا رن تھمبو کے ہمیر کے ورد کس مسلم سینہ نائق نے کھل جی سینہ کا نترتب کیا تھا تو الگ کامرو کھجر کھا اور نشرت کھا تو کیا جائے گا رائٹ انسر اپس نمبر پہلا ہو جائے گا الگ کھا اس کے بعد ایک کس نمبر بارہ آلاو دین کھل جی کی ویجیوں کو کال کرم آنسار بیوشتیت کیجئے تو دیکھیں اس کا جو رائٹ انسر اپس جائے گا پہلا آئی دیکھیں رن تھمبو پھر چتہ اوڑگڑ پھر شیوانہ اور پھر جالور رن تھمبو پھر اکرمنا ہوا تھا تیرہ سو ایک میں کب ہوا تیرہ سو ایک میں اس کے بعد چتہ اوڑگڑ تو چتہ اوڑگڑ میں ہوا تیرہ سو تین میں کب ہوا تیرہ سو تین اس کے بعد آدمی سیوانہ تو سیوانہ میں چھوہ آگیا تیرہ سو آٹھ میں کب ہوا تیرہ لڑے تھے سوڑا سترہ پندرہ اور مبارہ تو کتنے در لڑے تھے ہمیر دیو نے تو رائے ٹانسرس کا سترہ یدھو ٹھیک ہے دیکھیں ہمیر دیو ہے چوہند رن تھمبور کا سب سے سکتی سالے سہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیر دیو رن تھمبور کا سب سے سکتی سالے سہ سکتا ہے اور ہمیر کو سوڑا یدھو کا ویجیتہ بھی کہا جاتا ہے کتنے دو سوڑا یدھو کا ویجیتہ بھی کہا جاتا ہے سترہ یدھو میں مارا گیا تھا تو کتنے دو تھے سترہ ٹھیک ہے اگل ایکشن دیکھیں 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 نیم لکھت میں سے کونسا قطن پرتیورہ چوہن کے بارے میں آسٹے ہیں آسٹے قطن پرتیورہ چوہن اور گھڑھوالوں میں سترہتو کا پرموکارن جے چند گھڑھوال کے پتری جو سہیوں گیتہ ہے وہ تھی تو یہ تو بات صحیح ہے ٹھیک ہے اور سہیوں گیتہ وہ پرتیورہ کی پریم کا پتہ چلنے پر جے چند نے سہیوں گیتہ کا سویم رکھا جس میں پرتیورہ کو بھی آمنتریت کیا دیکھیں سویم رکھا تھا لیکن پرتیورہ کو یہاں پر آمنتریت نہیں کیا تھا تو یہ اس کے اندر آسٹے قطن ہو گیا اس کے بعد جے چند گھڑھوال پرتیورہ کا مشیرہ بھائی تھا تو یہ بھی ستے ہیں اور ڈیلی کا راجی پرابت کرنے کو لے کر جے چند وہ پرتیورہ میں آپسی ویمن سے ہو گیا تو اس کے اندر آسٹے ہو گیا اپسن نمبر دوسرا کیسے نمبر پندرہ وہ ہے پرتم کھل جی سہسک کس نے رن تھم بور درگ پر آکرمن کیا تھا تو کون تھا علاو دین کھل جی جلالدین کھل جی محمود کھل جی تو پرتم کھل جی سہسک کون تھا جس نے رن تھم بور درگ پر آکرمن کیا تھا تو رائٹ انسریاں پر جلالدین کھل جی اس کے بعد دیکھے اگلا کیوشن ہے کیوشن نمبر سوڑا ترک شنہ کا ویجیتہ پرابند کوش میں کس سہسکو کہا گیا ہے تو عجی راج بیسل دیو پرتیوراج پرتم اور دورلو راج دیتے تو ترک شنہ کا ویجیتہ پرابند کوش میں کس سہسکو کہا گیا ہے تو رائٹ انسریاں پر پرتیوراج پرتم کو پرتیوراج پرتم اس کے بعد دیکھے کیوشن نمبر سترہ چوہنو کی عدد پتی کے بارے میں نمی میں سے کونسا قطن صحیح نہیں ہے تو دیکھیں کرنل جیمسٹورڈ و وی اے سمیت نے چوہنو کو ویدیشی بتایا ہے تو یہ بات ستے ہیں رائے پال کے سیواری پالی کے سلح لیک میں چوہنو کو اندرونسی بتایا ہے تو یہ بھی صحیح ہے اور چندراؤتی کے لیک میں چوہنو کو برامن ونسی منا ہے تو یہ بھی صحیح ہے دیکھیں چوتھا قطانے کے سوری مل مشرن و مہنو تنینشی نے چوہنو کو سوری ونسی بتایا ہے تو یہاں پر یہ اپسن مبر چار ہے یہ کیا ہو جائے گا غلط ٹھیک ہے اس کا رائٹ انسر ہے اپسن مبر چار دیکھیں سوری مل مشرن و مہنو تنینشی چوہنو کی تپتی بتاتے ہیں واشش ٹریسی کے دوارہ ابو کے اگنے کنڈ سے ٹھیک ہے تو اپسن مبر چار اس کے بعد دیکھیں کیسو نمبر اٹھارہ وہاں درباری ویدوان جس کے کہنے پر وکرہ راچتوت نے ایکہ دسی کے دن پسو ود پر پرتیبند لگا دیا تھا تو دھرم گوش سوری نرپتی نال ہے سومدیو و جیانک بٹ تو رائٹ انس کے جگہ ہیں اپر اپسن مبر پہلا ہو جائے گا دھرم گوش سوری اس کے بعد دیکھیں کیسو نمبر گونیس وگرہ راج کے دوارہ نرمیت سنسکرت پارسالہ کو محمد گوری کے کیسے نا پتی دکھ اسے تڑھا کر ایک مسجد کا نرمان کروا دیا تھا تو کتب دین ایبک محمد گجنوی اللہ او دین کھل جی اور محمد کھل جی تو گونیس کے اندر کیا ہو جائے گا رائٹ انسر کتب دین ایبک اپسن مبر پہلا اگلا ایک سن دیکھیں کیسو نمبر بیس پرتیو راج چوہن اور چالو کی راجہ بھیم دیو دیتے کے مدیسنگرس کے پرمو کارن کون کونسی تھی تو دیکھیں پرلا ہے کہ بھیم دیو دیتے نے پرتیو راج دراتے کے پتا کی ہتھیا کر دی تھی چالو کی راجہ بھیم دیتے ساکمبری کو اپنے راجے میں ملے لنا چاہتا تھا اور پرتیو راج نے آبو کے پرمار نریش سلہ کی پتری اچھینی سے بیوہ کر لیا تھا جسے بھیم دیو دیتے ناراج ہو گئے تھا اور اپنے رکھت سبھی تو اس کے اندر سبھی ستین ٹھیک ہے اپنے راجہ اپنے راجہ اگلہ کیسن دیکھیں کیسن نمبر اکیس نیم میں سے کس چوہن ساسک نے ہر چناتھ مندر کا نرمان کرویا تھا چندند راج واشو دیو چوہن گوبک پرتھم اور سنگ راج تو ہر چناتھ مندر کا نرمان کرویا تھا تو رائے ٹانسریس کا گوبک پرتھم نے ٹھیک ہے گوبک پرتھم پرتی ہر ساسک جو ناگ بٹھ پرتھم تھا تو اس کا سامن تھا اور اس نے ہر چناتھ مندر سکر کا نرمان کرویا تھا جو چوہن راجہ اسٹ دیو مانے جاتے ہیں اگلہ کیسن دیکھیں کیسن نمبر بھائیس نیمان میں سے کس ہڑھو تی چوہن ساسک نے اپنی پاسوان ابلا میڑی کے نام پر ابلا میڑی محل بنوائے تھا رام سنگھ مکند سنگھ دیوہاڑا اور ویشنو سنگھ تو رائے ٹانسریس کیا ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر تین ہو جائے گا مکند سنگھ اس کے بعد دیکھیں کیسن نمبر تیویس نیمان میں سے کوٹھا کی کس ہڑھن ساسک نے ساسک نے بھٹووڑا کا یدھ ہوا تھا تو کس چوہن ساسک کے ساسکال میں بھٹووڑا کا یدھ ہوا بھد سنگھ امید سنگھ انیرد ہارا اور سترسال تو رائے ٹانسریس کیا ہو جائے گا یہاں پر اپسن نمبر چار ٹھیک ہے سترسال اور یہ بھٹووڑا کا یدھ ہوا کب ہوا تھا یہاں تھا سترہ سو اگزٹ میں کب ہوا سترہ سو اگزٹ میں اس کے بعد دیکھیں اگلا کیسن کیسن نمبر چوہیس جہلدور کا قلعہ یہاں کتن کس کا ہے امیر کشرو بی سب ہے پر بی سب ہے اور حسن نیجامی اور ابل بھجل تو جہلدور کا ایسا قلعہ یا راجی کا ایسا قلعہ ہے جس کا دروازہ کوئی بھی اکرمنا کاری نہیں کھول سکا تو یہ کتن کس کا ہے تو یہ یہ جائے گا حسن نیجامی کا اپسن نمبر دوسرا اس کے بعد دیکھیں کیسن نمبر پچیس کوٹا وہ ساسک جو کرشن بھگتا کوٹا کا وہ ساسک جو کرشن بھگتا تتا سویم کو کرشن داس کہلانا پسند کرتا تھا تو راو رام سنگھ پر تھم راو ستر رسال مہاراو بھیم سنگ پر تھم اور راو امید سنگ تو رائٹ آنسر کیا جگہ اپسن نمبر دو جائے گا مہاراو بھیم سنگ پر تھم اس کے بعد دیکھیں کیسن نمبر چپیس بوندی میں چورہ سی کھمبو چطری کا نرمان کس کے ساسن کال میں کرویا گیا تھا تو دلیل سنگ راو ستر رسال راو رتن سنگ اور انیرود سنگ تو بوندی کی چورہ سی کھمبو جو پرشید چطری ہے تو اس کا جو نرمان ہے کس کے ساسن کال میں کرویا گیا تو رائٹ آنسر کا اپسن نمبر چار انیرود سنگ دیکھیں دیکھیں انیرود سنگ ہڑ آئی کے ساسن کال میں سوڑہ ستیاسی اسیوی سے سوڑہ سو پچھن میں اسیوی کے مددی بوندی جو دیوپورہ گوہ میں چورہ سی کھمبو کی چطری کا نرمان کرویا تھا ٹھیک ہے اگلا کیسن دیکھیں کیسن نمبر ستہائیس وائس رائے لارڈ کرجن کوٹا آنے والا پرثم وائس رائی تھا یہ ہے کس کے ساسن کال میں کوٹا آیا تھا راو بیم سنگ راو کسور سنگ راو امید سنگ دیتے اور راو رام سنگ تو رائے ٹانسٹ کیا جائے گا اس کا اپسن پر دو جائے گا راو امید سنگ دیتے کیسن نمبر اٹھائیس بوندی کا وحث آسک جو سہجادہ دہرہ کے پاکس میں یدھ کرتے ہوئے سامو گڑ کے یدھ میں ویرگتی کو پرابت ہوا راو ستروں سال راو بھاو سنگ راو انیردہ سنگ اور راو بودھ سنگ تو ٹانس کے ندر کب جائے گا راو ستروں سال ٹھیک ہے دیتے راو ستروں سال راو رتہ سنگ کے پتر گوپینات کا پتر دائی ٹھیک ہے اگلہ کیسن دیکھیں کیسن نمبر گنتیس وہاں سہجادہ جس نے بوندی کے لئے میں چتر سلا کا نرمان کروائے تھا راو رام سنگ راو مادو سنگ راو میت امیت سنگ اور راو بودھ سنگ تو کونسا سہجادہ جس نے بوندی کے لئے میں چتر سلا کا نرمان کروائے تھا تو رائٹانس کیا جائے گا اس کا اپس نمبر تینہ جائے گا راو امیت سنگ اس کے بعد ایکی کیسن نمبر تیس بوندی کے ایکی ساسکے پتروں کو محمود خیل جی اپنے ساتھ بندی بنا کر مانڈو لے گیا تدھا دھرم پریورتیت کرا کرن کا سمرکندی و امرکندی نام رکھا گیا تو دیوی سنگ ہڑا سورتان دیوڑا برسنگ ہڑا اور راو سرجن سنگ تو کیسن نمبر تیس کے اندر رائٹ آنس کیا جائے گا دیکھیں برسنگ ہڑا اپس نمبر دوسرا محمود خیل جی نے چتر ستر اپن ایسیو میں بوندی کے ویر سنگ پر آکرمان کر اسے مار دیا اور اس کے دونوں پودھر سمر سنگ اور امر سنگ کو مانڈوی لے جا کر دھرم پریوچت تکر کیا کا نام سمرکندی اور امرکندی رکھ دیا تو اپس نمبر دو کیسن نمبر تیس ہیں کس مغل سمرارڈ نے کوٹا مہارا بھیم سنگ کو پروسکار سغروپ شیرگڑ کا قلعہ پردن کیا تھا رنگ جیب ساہ جہاں پروسکار اور ساہ آلم تو 31 کے اندر کیا جائے گا اپس نمبر دوسرا پروسکار کیسن نمبر 32 رنگ ثمبر کا وہا چوہن ساشک جس نے لگ بگ 32 ورسوں تک ساشن کیا تھا تو ہمیر دیو جیتر سنگ گوویند راج اور باغبت تو رنگ ثمبر کا کون ساشکتا جس نے 32 ورسوں تک ساشن کیا تھا تو میاں پروسکار اپس نمبر دوسرا جیتر سین اس کے بعد دیکھیں کیسن نمبر 33 جھال دور کے ساشکے کے بارے میں نمل میں سے کون سا کتن یہاں پر آسکتے ہیں ٹھیک ہے آسکتے کتن پہنچا ہے تو پہلا دیکھیں سونگرہ ساشا کانہر دیو چوہن وہ اس کے پتر ویرم دیو نے ویرتا سے مقابلہ کیا تتا ویرگتی کو پرابت ہوا دوسرا کانہر دیو کی پتن رانی جیتر تینے تینے مہیلا نے جہور کیا تیسرا کانہر دیو کے سنا پت دہیا بیکا نے درگ پانے کے لیلچ میں آ کر درگ کے گوبت راستی ستر سینوں کو بتا دیئے تو یہ تینوں ہی قطن اس کے اندر سہی ہے ٹھیک ہے چودہ قطن دیکھئے ویجے کے بعد جلالہ باد تو اپسن مبر چار اس کے اندر آساتے گتنا ہے اس کے بعد دیکھئے کیپسن نمبر چوتیس نمبر میں سے کی ساسک نے پرام بھٹارک مہار آزادی راج پرمیسور کی اپادی گرہن کی تھی آزی راج سومی سور پرتیو راج پرثم اور دورلال راج پرثم تو چوتیس کے اندر کیا جائے گا دیکھئے اپسن مبر دو جائے گا پرتیو راج پرثم پرتیو راج پرثم وگرہ راج ترتی کا پتر دا اور اس نے گیرہ سپانچ اسیو میں پوسکر کے براؤن کو لوٹ نے آئے چالکی کو مار آتا پرتیو راج پرثم نے پرام بھٹارک مہار راج راج پرمیسور کی اپاد رہن کی تھی رائٹ آنسر پرتیو راج پرثم اس کے بعد دیکھئے کیوشن نمبر پیتیس نیمن میں سے کس کی ساسن کال میں تھاک اور بلونت سنگ جیپور سے تیج کی پرتی میں بوندی لائی تھی راو رام سنگ راو امید سنگ راو مادو سنگ راو کس چوہن ساسک نے اپنے ساسن کال میں چاند کی سیک چلائے تھی جن پر ایک طرف لکشم کچن اور دوسری طرف عجی دیو خدا ملتا ملتا ہے تو ارنو راج درلب راج عجی راج اور پرتی راج پرتم تیس کے اندر رائٹ آنسر کیا جائے اپس نمبر دوسرا ہو جائے گا عجی راج کیس نمبر سینتیس کس چوہن ساسک نے ناڈول میں اپنے کل دیوی آسا پورا ماتا کے مندر کا نرمان کروائے تھا کرتی پال صوبیت بلی راج اور لکشمان سنگھ تو سینتیس کے اندر جو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا لکشمان سنگھ کیس نمبر اڈتیس محمد گوری نے گویند راج کو اجمیر کا پرساسک نکت کیا تھا پرانتو گویند راج کے چاچانی اسے اجمیر سے بھگا دیا تھا تب کتب دین ایبگ نے اسے کہا کا راج پردن کیا تھا سیروہی جھالور اور رن تھمبور تا اڈتیس کے اندر رائٹ تو میر سید حسین ہیجام دین پنجاب ساہ اور فکر دین ساہ تو رائٹ آنس کیا جائے گا اس کا اپس نمبر دوسرا پنجاب ساہ کیوش نمبر چالیس تیرہ سو آٹھ ایشو میں سیوان درکے سا سک ساتل دیو کی نیتر تمہیں ویروں نے کیس ریا ہو کیا نیتر رانی رنگ دیو رانی کرما وطی اور رانی پدما وطی تو یہاں پر آئیٹ آنس جائے گا دیکھیں تیرہ سو آٹھ ایشو میں سیوان درکے سا سک ساتل دیو کی نیتر تمہیں ویروں نے کیس لی کیا تھا اور میونا دی کے نیتر تمہیں محل نے جہر کیا تھا اپس چلا گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کمنٹ جرور کر بتائیں تو اگر آپ روجنا کلاس دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر بتائیے تو آپ کو ریگولر کلاس ملتی رہے گی ٹھیک گیا تو تنیواد نیکس ٹوڈے میں ملتے ہیں